اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج آپ کو دکھائیں گے ٹیکنو کیسی تھری کیمن باران ائر یہ ہمارے پاس کیمن باران ائر موبائل ہے یہ ہمارے پاس چارجنگ کے فارٹ میں آیا ہے تو اس کو کیسے ہم ٹھیک کریں گے یہ ابھی آپ کو ویڈیو میں دکھاتے ہیں دوستو اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو اس کو سب سے پہلے اوپن کرنے کے لیے ہم اس کی سیم ٹریر رموو کریں گے اس کے بعد اس کا جو بیک ہے وہ ہم رموو کریں گے تو بیک رموو کرتے ہوئے ایک بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا کہ اس کا جو سینسر ہے اس کو آپ نے کیر فولی طور پہ سیف رکھنا ہے اس کو بیک اتارتے ہوئے آپ نے اس کے سینسر کو اپنی فنگر کے مدد سے نیچے کی طرف پریس کرنا ہے تاکہ اس کی جو سٹپ ہے وہ ڈیمیج نہ ہو تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ہم اس کے جو سینسر کو فنگر کی مدد سے نیچے کی طرف پریس کر رہے ہیں کیونکہ اس کی جو سٹپ ہوتی ہے وہ بلکل چھوٹی سی ہوتی ہے اگر ذرا سی بھی غفلت کی جائے تو اس کا سینسر وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا چارجنگ کے فارٹ میں آیا ہے تو اس کو ہمیں مکمل کھولنے کی ضرورت نہیں ہم صرف اس کے چارجنگ ایریا کو اپن کریں گے اس کے لئے ہم اس کے رنگر والے کور کو رموو کریں گے اس کے نیچے اس کا چارجنگ پی سی بھی ہوتا ہے اس کے لئے ہم سکرو رموو کریں گے سکرو رموو کرنے کے بعد اس کا کور جو ہے وہ آسانی کے ساتھ لگ کر سکتے ہیں اس کے کور کو رموو کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کا کور ہوتا ہے اسی میں رنگر اس کا لگا ہوتا ہے اس کے بعد یہ اس کی ہم سٹپ جو ہے وہ رموو کریں گے اور یہ سی آرے وائر یہ اس کے انٹینیا کی وائر ہوتی ہے یہ ہم الگ کریں گے اس کے بعد یہ ہم اس کا چھوٹا سا چارجنگ پی سی بھی رموو کریں گے اس کے ساتھ ہینڈ فری بیس بھی ہوتی ہے یہ چارجنگ کے بیس کے اوپر ایک سی لگی ہوتی ہے جو اس کو وارٹر ڈیمیج ہونے سے محفوظ رکھتی ہے تو اس کی جو چارجنگ بیس ہے یہ بلکل ڈیمیج ہے تو اس کو ہم نے کیسے ریپلیس کرنا ہے اس کو ہم ہیٹ گن کے مدد سے رموو کریں گے اس کو آپ ٹیوزر کے مدد سے اس طرح پکڑ لیں گے اور ہیٹ گن کے ساتھ اس کو آسانی کے ساتھ آپ رموو کر سکتے ہیں یہ آپ کو دکھانے کے لیے زوم میں میں نے آپ کو دکھایا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آجائے اور بلکل واضح نظر آئے کہ ہم نے اس کی چارجنگ بیس کو کیسے رموو کرنا ہے یہ دوستو چارجنگ کبھی شو کرتا تھا اور کبھی نہیں کرتا تھا اور اس کے علاوہ چارجنگ سٹور نہیں کر رہا تھا کیمن باران ائر یہ چارجنگ سٹور کے فالٹ میں مین ہمارے پاس آیا تھا اس کو کیسے ہم ٹھیک کریں گے یہ بہت ہی سمبل طریقہ ہے جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ صرف اور صرف ہم نے اس کی چارجنگ پورٹ وہ رپلیس کرنی ہے دوستو ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں جب آپ اس کی چارجنگ پورٹ رپلیس کرتے ہیں تو آپ اس کی نیو پورٹ جو آپ نے لگانی ہے وہ آپ اچھی کوالٹی میں لیں گے اگر آپ لو گریڈ لگائیں گے تو یہ چارجنگ سیو کرنے میں پرابلم دے سکتا ہے تو ہمیشہ آپ کوشش کریں کہ جو چارجنگ پورٹ ہے وہ آپ اچھی کوالٹی کی خریدیں تو اس کو ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ فکس کر لیں گے اس کے لئے آپ کو ہیٹ کن کی ضرورت نہیں آپ ہیٹ کن کے بغیر ہی اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے ہم نے چارجنگ پورٹ جو ہے وہ لگا لی ہے اور اب اس کے جو چارجنگ اور یو ایس بی کے جو پوائنٹ ہیں ان کو ہم ری سولڈ کریں گے ان کو ہم کنیکٹ کریں گے ان کو آپ اچھی طرح سولڈر کی مدد سے سولڈ کریں تاکہ اس میں کسی قسم کی بھی لوزنگ نہ رہے جو بعد میں ہمارے لیے یا ہمارے کسٹمر کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنیں اس کو آپ نے بہت ہی احتیاط سے اور یقین کے ساتھ پیسٹ کر لینا ہے کہ اس میں کوئی لوزنگ تو نہیں ہے اور یہ ہماری جو پورٹ ہے وہ ریپلیس ہو چکی ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے فکس کریں گے جیسے ہم نے اس کو رموو کیا تھا سیم ایز وہی میتھڈ ہے سب سے پہلے ہم اس کی سٹپ جو ہے وہ لگائیں گے اس کے بعد سی آرے کنیکٹر لگائیں گے اور اس کے اوپر رنگر لگا کے رنگر بیس جو ہے مکمل کور وہ ہم لگا کے اس کو دوبارہ سے سکرو لگا دیں گے سکرو لگانے کے بعد پھر آپ کو دوبارہ چیک کروائیں گے کہ ہمارا فالٹ انشاءاللہ ہنڈر پٹسینٹ کلیر ہو چکا ہوگا یہ اس کے سکرو ہم کمپلیٹ لگائیں گے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں اور اگر کوئی آپ کو پرابلم درپیش ہو تو وہ آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کے ہر کومنٹ کا جواب دینے کی مکمل کوشش کی جائے گی اب ہم اس کا جو بیک وہ فکس کریں گے یہ دیکھیں جیسا کہ ہم نے اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ فکس کر دیا ہے اب آپ کو چارجنگ پر لگا کے چیک کرواتے ہیں ہمارا چارجنگ کا فالٹ انشاءاللہ کلیر ہو گیا ہوگا تو یہ دیکھیں ہمارا موبائل جو ہے وہ الحمدللہ چارجنگ کر رہا ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں موسیقی